دنیا میں دین کو قائم کرنے کے لئے اس انتخاب میں اللہ رب العزت کچھ امتحانات سے اطلاعات سے گزارتے ہیں یہ جاچنے کے لئے حالانکہ وہ عالم الغیب ہے اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی تجربہ کرے یہ اللہ کے جاننے کے لئے نہیں ہے بلکہ بندوں کو جنوانے کے لئے ہے کہ یہ سمجھ لیں تو اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں اس امتحان میں سب سے پہلی اور سخت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے احکام اور عوامر لاتے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ ہمارا کام کرنے والے ہیں اگر وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ ابتلاعات سے گزرتے چلے جاتے ہیں اور اگر وہ کام کرنے والے نہیں ہوتے تو وہ ابتلاع میں امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں لیکن اللہ رب العزت امتحان لیتے ضرور ہے آپ جانتے ہیں دنیا والوں کا دستور ہے کہ وہ اپنے کام کے لئے کسی کو منتخب کرتے ہیں تو اس کو امتحان سے گزارتے ہیں بہت سے آپ نے دیکھے ہوں گی ملازمتیں ٹمپریری ہوتی ہیں کام دیکھنے کے بعد کام دیکھنے کے بعد پھر وہ ان کی ملازمت فختہ اور ان کی ملازمت مستقل ہو جاتی ہے میں چھوٹے سی مثال دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کس درجہ تک پہنچنے کے بعد ان کی حان لیتے ہیں ایک صحابی تھے عبداللہ بن سعد بن سرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے قادم الوحی ہیں آج ایک مسلمان کو ایک قرآن کی آیت پر اتنا یقین ہے کہ اگر دنیا اس آیت کے انکار پر جمع ہو جائے تو اس کے یقین میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور اس میں اس آیت کے بعد میں کوئی شک پیدا نہیں ہوگا کہ نہیں یہ بات یقینی آیت یقینی آیت ہے قرآن کی اس کا کوئی لکھا نہیں کر سکتا یہ قرآن کی اعجاز ہے اللہ تعالی نے امتحان لیا کہ یہ ایک مدت سے وحی لکھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار بھی دیکھتے ہیں انہیں اس وحی کے وحی ہونے پر کتنا یقین ہے میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہ سمجھانے کے لئے حرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت پرانوں کو یوں جانچیں گے کہ جس کام کو یہ ایک عرصے سے کر رہے ہیں انہیں خود اس کام پر کتنا یقین ہے جس کے بارے میں یہ پوری امت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اپنے مسائل کا حل اس میں ہے ذرا ان کو تو جانچیں کہ انہیں خود اپنی ذات سے اس محنت اور اس کام سے مسائل الکال کا کتنا یقین ہے نے اس بات کو سمجھانے کے لئے واقعہ عرض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائے آکے دیکھیں یہ وحی لکھتے ہیں آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر سے وحی کے آثار ختم ہو آپ وحی بیان فرمائیں یہ لکھیں اللہ اکبر اس آدمی کا کتنا یقین ہوگا وحی پر جو آپ کی کیفیت کو دیکھ کر منتظر ہے کہ کب آپ پر وحی کے آثار ختم ہو کب وحی لکھے چنانچہ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل نازل فرمائے کہ ہم نے انسان کو رحم کے اندر پیدا کرنے میں تیار کرنے میں اس کو کن حالتوں سے کن مراحل سے گزارا ہے تو وہ تمام مراحل اللہ نے بیان کر دیئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لئے ان کا امتحان لینے کے لئے ان کی زبان پر دو جملے اے سے جاری کر دیئے انہوں نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْغَالِقِينَ بڑی بابرکت ہے وہ ذات کیا ہی اچھا برانے والی ہے اتنی بات انہوں نے کہی آپ کے بولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر یہ کلمات جاری کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کلمات کی وحی کی بہت عجیب قصہ ہے بہت ڈرنے کا قصہ ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وحی پر انہیں خود کتنا یقین ہے اللہ کی شان یہ صحابی وحی لکھنے والے یہ اس بات پر آڑ گئے کہ یہ وحی نہیں ہے یہ میں کہہ رہا ہوں بلکہ روایت میں ہے کہ پھر نبوت کا دعویٰ بھی کیا کہ میں بھی نبی ہوں مجھے وحی آتی ہے یہ بھی کہا کہ کوئی وحی نہیں آتی ہے جن کی بات تشہر لگتی ہے وہ بات لکھوا دیتے ہیں میں نے کہا تو میری بات لکھوا دی آپ نے فرمایا کہ نہیں آسمان سے وحی آئی ہے آسمان سے وحی آئی ہے یہ کہنے لگے نہیں نہیں کوئی وحی نہیں آئی ہے جو بات سمجھ میں آتی ہے لکھوا دیتے ہیں آپ نے فرمایا بیت اللہ کا پردہ پکڑے بھی کہیں مل جائے تو اس کو قتل کر دینا ہے دیکھو میں نے یہ جو واقعہ سنایا ہے صرف یہ سمجھانے کے لئے کہ جس کام کو کر رہے ہو اس کام پر خود دل سے کتنا یقین ہے خود اس پر کتنا یقین ہے اس لئے کہ اگر کام پر یقین ہے تو بقدر یقین کے استقامت ہوگی اور اگر شک ہے تو عجیب بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے زمانے میں تین قسم کے لوگ تھے ایک انکار کرنے والے ایک شک کرنے والے ایک یقین کرنے والے یہ تین قسم کے لوگ تھے کفار انکار کرنے والے منافقین شک کرنے والے اور ایمان والے یقین کرنے والے تردد کسی بھی چیز میں اور شک کسی بھی چیز میں یہ ایمان والوں کے درمیان نہیں پائے جاتا تھا تو مومین کا ایمان بڑھتا تھا اور منافقین کا شک بڑھتا تھا اور کفار میں انکار بڑھتا تھا کفار میں انکار بڑھتا تھا تو ہم نے عرض کیا کہ ایک امتحان ہوتا ہے استقامت کا کہ ہم ان پر کبھی حالات کے خلاف کبھی ان کے معمول کے خلاف کبھی ان کی حیثیت کے خلاف کبھی ان کی چاہت کے خلاف ہم احکام لائیں گے ایسا نہیں ہے کہ کام کرنے والے ایک سطح پر چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے مر جائیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ ہم ان کی استقامت کو اور ان کی اطاعت کو جانچنے کے لئے ایسے حالات لاتے رہیں گے کہ جس میں ہمیں معلوم ہو کہ یہ کتنی اطاعت پر ہیں دیکھنے کے لئے کہ یہ کتنی اطاعت پر ہیں چنانچہ اللہ رب العزت کبھی حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف تو حیثیت حکم کا انکار کرا دیتی ہے حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف تو حیثیت انکار کرواتی ہے حیثیت انکار کرتی ہے حکم کا کیونکہ اللہ تعالی امتحان لانے کے امتحان کے لئے حیثیت کے خلاف حکم دیتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو حکم ان کی حیثیت کے مطابق ہے اس کو تو یہ پورا کر رہے ہیں جہاں حکم ان کی حیثیت کے خلاف ہے آیا اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں اس لئے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ تعالی کے اگلے احکام کو پورا کرنے کی استعداد پیدا کرنے کے لئے ہیں جو شخص عبادات کے اعتبار سے کمزور ہوگا اس کو وہ اگلے حکم کے قابل نہیں ہے اور لوگ مطالبہ کرتے ہیں اگلی چیز کا کہہ ہمیں یہ دیا جائے ہمیں یہ بھی دیا جائے ہمیں یہ بھی دیا جائے اور اللہ تعالی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے ملے ہوئے حکم کو پورا نہیں کیا وہ اگلے حکم کے قابل نہیں ہے میری بات ضروری ہے ہم بہت سی چیزوں میں آ کر بہت سی قابل میں اس لئے انکار کر دیتے ہیں کہ جو کچھ کرنے کے لئے کہا گیا ہے وہ پورا نہیں ہوا جو اس کو پورا کر دیتے ہیں وہ اگلے حکم بھی پورا کر دیتے ہیں اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ملت میں امامت کا درجہ دیا اس لئے ہے کہ ہر ابتلاس نے انہوں نے گزر کے دکھلا دیا فَاَتَمَّهُنَّا فَاَتَمَّهُنَّا قَالَ إِنِّي جَعَلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت حکم لاتے ہیں حیثیت کی خلاف یہاں حکم لائے حیثیت کی خلاف کہ ملائکہ کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا زیادہ ہم وہ سجدہ کریں سب نے سجدہ کر لیا اس لئے کہ حیثیت حکم کی ہے حیثیت حکم کی ہے غلطی وہاں ہوتی ہے انسان سے جہاں وہ حکم کو اپنے اور اللہ کے غیر کے درمیان دیکھتا ہے چوٹ وہاں کھاتا ہے نقصان اور محرمی وہاں ہوتی ہے جہاں حکم کو اپنے اور مخلوق کا درمیان سوچتا ہے جہاں حکم کو اپنے اللہ کے درمیان سوچے گا وہاں اپنی حیثیت کو گرائے گا وہاں اپنی حیثیت کو گرا دے گا جہاں حکم سمجھے گا کہ میرے اللہ کے درمیان ہے اور جہاں یہ غور کرے گا کہ اس حکم کے بورا کرنے میں میرے مخلوق کے درمیان چنانچہ یہی ہوا کہ ابلیس نے سجدے سے انکار اس لیے کیا کہ میں ان سے بہتر ہوں آپ میلے حکم فرمائیں ہم سو سجدے کر لیں گے لیکن آپ ہم سے سجدہ کرائیں ہم سے ادنا کو یہ ہماری یہ ہم نہیں کریں گے میں نے ایک ایسی مثال ہے یہ کہ قیامت تک کے لیے یہ ذابطہ بنا دیا کہ تم اللہ کی کسی بھی امر کو اگر اپنے مخلوق کے درمیان سوچو گے تو انکار کر دو گے اور اپنے اللہ کے درمیان سوچو گے تو پورا کر دو گے شیطان نے یہ کہہ کے انکار کر دیا انا خیر امین کہ میں ان سے بہتر ہوں مجھ سے وہ کام کرائی ہے جو میری حیثیت کا مطابق ہے کیونکہ آپ بھی بڑے ہیں میں بھی بڑا ہوں بڑا بڑے کے لیے تو کر لے گا لیکن بڑا چھوٹے کے لیے کرے یہ ہم نہیں کریں گے بس سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کا امر بڑا ہے اللہ کا امر بڑا ہے حکم بڑا ہے کسی یہ تو بہت اوچی بات ہے میں تو عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی ضرورت کی لائن کی سنت کا بھی کبر کی وجہ سے انکار کر دے تو جسمانی صلاحیتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں حالکہ جسمانی صلاحیت وہ انسان کے ساتھ ایسی نتھی ہے اور انسان کے ساتھ ایسی لازم ہے کہ باہر کی مادنی صلاحیتیں وہ باقی رہیں یا نہ رہیں لیکن جسم اپنی جگہ باقی ہے لیکن اگر کبر کی وجہ سے ایک سنت عادت کا بھی انکار کر دے یعنی ضرورت کی لائن کی سنت کا اگر کبر کی وجہ سے ایک ضرورت کی لائن کی سنت کا بھی انکار کر دے تو جسمانی قوت سے محروم ہو جاتا ہے میں کچھ ضروری بات ارز کی ہے میں نے ہم سب کے غور کرنے کی ہے اس لیے کہ جب کسی کو کسی غلط بات سے ٹوکا جاتا ہے اور کسی صحیح طریقے کی طرف اس کو رہبری کیا جاتا ہے تو اس کی حیثیت اس حکم کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے یہ انکار روکنے والے کے لیے نہیں ہے یہ انکار براہ راست اللہ کے عمر کا انکار ہے یہ انکار براہ راست اللہ کے حکم کا انکار ہے میری بات توجہ سننی پڑے گی یہ انکار براہ راست اللہ کے حکم کا انکار ہے جب کسی کو کسی غلط بات سے ٹوکا جاتا ہے اور کسی صحیح طریقے کی طرف اس کو رہبری کیا جاتا ہے تو اس کی حیثیت اس حکم کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے موسیقی موسیقی